اسلام علیکم رمضان و مبارک کی آمد سے پہلے یہ دعا آپ بھی اپنے لئے کریں اسے سکون سے سنیے اور دل میں آمین کہہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے آمین سے ہماری اپنی دعا قبول ہو جائے اے اللہ اے رب العزت اس سال ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا عدب و احترام کرنے کی توفیق فرما رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اے ساری کائنات کے شہنسا اے سارے مخلوق کے پالنے والی اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والی اے آسمانوں اور زمینوں کے مالی اے پہاروں اور سمندروں کے مالی اے انسانوں اور جناتوں کے مابد اے ارشیادوں کے مالی اے فرشتوں کے مابد اے عزت اور ذلت کے مالی اے بیماروں کو شفا دینے والی اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندی ہیں ہم تیرے خطاکار بندی ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اس رحمتوں کی مہینے میں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سگیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤ اور نافرمانیوں کی معافی مانگتی ہیں اے اللہ اے رب العزت اس پاک مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں ہمارے توبہ خطاکار بندی ہیں تیرے توہید کی گواہی دیتی ہیں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دی تیرے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے سیوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے تیرے سیوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے ہمارے معبود ہماری گناہ تیری رحمت سے بری نہیں ہے تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دی اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سرات المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دی اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ ان کے جو جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دی اے اللہ بچھرے ہوئے کو ملا دی اے اللہ شادی صدا جوروں میں محبت اور خلوش پیدا کر دی اور ان کی زندگیوں میں بر کر ڈال دی اے اللہ تمام لڑکیوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دی اے اللہ جو کرش کے بوسط لی دبے ہوئے ہیں ان کا کرش جلد سے جلد ادا کر دی اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کے توفیق عطا فرما اے مالک دو جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مومین مومنات اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اے پروردگارِ عالی ہمیں تجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تُو ہر چیز پر خادر ہے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنی سی رہ گیا وہ بھی عنایت فرما ہماری دوہ اپنی رحم سے اپنی کرم سے خبول فرما سننے والوں کی ساری پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما اے پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما ہم پر اپنی رحمتی نازل فرما یا اللہ رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے پوری دنیا پر اپنی رحمت اور برکتوں کا سایہ کر دی رمضان خوبصورت توفہ اللہ کی طرف سے ہے اپنے بندوں کیلئے ماہِ رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ خبول فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتی ہے اس لئے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنا ہے اے اللہ مجھے جنگی میں قدم قدم تری رضا کی تلاش ہے تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے میں گناہوں میں ہوں دوبا ہوا میں زمین پر ہوں کی را ہوا جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دوبا کی تلاش ہے میں نے جو کیا وہ بورا کیا میں نے خود کو ہی خود سے تباہ کیا جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے اے اللہ پاک میرے سب معاملی تیرے سامنی آیا ہے میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بہ خوبی اگاہ ہے تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے اے اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میری وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہے میں جب بھی کسی کام کیلئے فیصلہ کرتی ہوں اس کی انجام سے بے خبر ہوتی ہوں لیکن تو اس کی انجام سے واقف ہوتا ہے اے اللہ پاک ہر معاملی میں میری مدد فرمائے اور میری ہر اس فیصلے کو میرے لئے آسان کر دے جس کا انجام میرے لئے بہتر ہے اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے اے اللہ پاک میرے لئے آسمان سے آسانیہ اور برکتی نازل فرمائے اور ہر لمحہ میری حفاظت فرمائے یا اللہ جو پریشان حال ہے اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جدیہ کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو دوسرے گھر میں بھی چین اور سکون کی زندگی عطا کر ماں باپ کے سیوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا اے اللہ میرے اور ہر ایک کی امی ابو کو سلامت رکھنا اپنے ماں باپ کے لادلی بیٹیا اکثر ازمائش کا سکار ہوتی ہے اللہ رب علی جد تمام بیٹیوں کی نصیب اچھے کرنا اے اللہ ایک آپ ہی تو ہے جو مجھے سمجھتے ہیں میری ہر پریشانی سنتے ہیں آخر میں میری مدد بھی کرتی ہیں اب قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارا سچا دوست اور مددگار ہوں یا اللہ ایک دن ہمیں چھپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونی اے میری اللہ ہمیں ایسی موت دیں اگر لوگ ہمیں بعد میں یاد کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہمارے مخفیرت کا ذریعہ بنیں یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور جو مرہوم ہو گئے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ان کو جنت میں عالی مقام نصیب کرتے ہیں سچا دیں